بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ اس قوم کا جینا حرام ہے جو پڑھنے کے لیے اچھی کتابیں نہ لکھ سکی جب آمدنی نہ ہو تو تھوڑا خرچ تھوڑا تھوڑا کر کیونکہ ملاح کہا کرتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر بارش نہ ہو تو دریائے دجلہ بھی ایک سال میں خوشک ہو جائے کردار ایک ایسا ہیرہ ہے جو ہر پتھر کو کار سکتا ہے جس طرح تو برائی سننا نہ پسند کرتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو مدہ سرائی سے بھی بچا اگل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے پھر مو سے بات نکالتا ہے جب کلام کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کرتا ہے جو بندہ اپنی زبان کو کابو میں نہیں لاتا وہ ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی کے اوپر مت رکھ خواہ کم ہو یا زیادہ جو بندہ جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے وہ ٹھیک جواب نہیں دیتا جو کام لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے اس کام کو چھپ کر بھی کبھی مت کر دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر تین نشانیاں ہوتی ہیں اس کے کان چھوٹے ہوتے ہیں آنکھیں موٹی ہوتی ہیں اور ماتھا بڑا ہوتا ہے ایسی بات مت کہو جو مخالف کی سمجھ سے بالا تر ہو ہمیشہ آسان اور کم لفظوں میں بات کرو یاد رکھو خدا کریم کے سارے عطیوں میں حکمت سے بڑھ کر حکیم وہ بندہ ہے جس کے کال اور فعل دونوں برابر ہوں جو بندہ علمی مزاق نہ رکھتا ہو اس کے سامنے علمی باتیں کرنا اسے عذیت پہنچانا ہے دوستو اللہ سے دعا ہے